السلام علیکم دوستو میرا نام ہے امین غوری اور آپ دیکھ رہے ہیں مرجان ٹیک تو دوستو آج یہ آج کی دوسری ویڈیو ہے کائن مسٹر میں فونٹ ایڈ کرنے کے حوالے سے کہ ہم کس طرح سے کائن مسٹر میں فونٹ ایڈ کر سکتے ہیں تو اس کے لئے میں نے ایک پہلے ویڈیو بنائی تھی اس میں میں نے ایک آسان سا طریقہ بتایا تھا کہ آپ کس طرح سے اردو فونٹ جو ہے وہ ایڈ کر سکتے ہیں تو یہ تھوڑا ٹریکی طریقہ ہے لیکن اگر آپ دوست اس کو دیکھو گے اچھی طرح سے تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ بھی آئے گی اور آپ جس طرح کبھی فونٹ چاہیں اس میں ایڈ کر سکتے ہیں تو چلو شروع کرتے ہیں تو اس کے لئے سب سے پہلے گوگل کو اوپن کرتے ہیں تو یہاں پہ میں نے گوگل کو اوپن کر لیا اور یہاں پہ اپنے سرچ بار میں سرچ کرنا ہے فونٹ اردو فونٹ آپ نے سرچ کرنا ہے اردو فونٹ سرچ کرنا ہے سرچ کرنے کے بعد آپ کے پاس یہ آجائے گا آپ نے یہ اوپر اوپر جو لکھا رہا ہے اس پر کلک کر دینا ہے تو تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اردو فونٹ ہمارے پاس آ رہے ہیں تو نیچے آپ سکرول کریں گے تو یہاں پہ جمیل نوری نسطلی کشیدہ تو یہاں پہ جو ٹیکسٹ ہوں گے وہ تھوڑا سا لمبے نظر آئیں گے کشیدہ جس کا نام ہے تو یہاں پہ یہ ریگولر ہے جمیل نسطلی کشیدہ وہ ایڈ کر لیتا ہوں یہ جمیل نوری کشیدہ اس کو میں ایڈ کر لیتا ہوں تو یہاں پہ کیا کرنے آپ نے یہاں پہ سب سے پہلے اسے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے تو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے اپنے یہاں پہ یہاں پہ ایڈز اس پہ ختم کر لینا ہے اور نیچے آ رہا ہوگا ڈاؤنلوڈ فونٹ تو یہ میرے پاس آلڈری ڈاؤنڈوڈ ہے تو میں پھر سے کوشش کرتا ہوں گا ڈاؤنڈوڈ ہو گیا تو ٹھیک ہے نہیں تو پھر میں وہی پرانے والا جو ہے وہ تو یہاں پہ میں ڈاؤنڈوڈ پہ ڈاؤنڈوڈ فونٹ پہ کلک کر دیتا ہوں آپ نے بھی کلک کر دینا ہے تو کچھ دیر بعد یہ جو فونٹ ہے وہ ڈاؤنڈوڈ ہو جائے گا تو یہاں پہ آپ ڈاؤنڈوڈنگ جمیل نوری نسطلی کشیدہ تو یہاں پہ نیچے لکھا رہا ہے ڈاؤنڈوڈنگ فائل ڈیٹیلز تو جب یہ فونٹ ڈاؤنڈوڈ ہو جائے گا تو یہ یہاں پہ ایسے نظر آئے گا جمیل نوری نسطلی کشیدہ ڈاٹ زپ ڈاٹ ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کے بعد یہاں پہ جو ہوم کی ہے اس کو پریس کر دینا ہے پریس کرنے کے بعد آپ نے جانا ہے فائل منیجر پہ اور وہاں پہ ایک فولڈر بنا لینا ہے اس فولڈر کا کام کیا ہے کہ جب ہم اس میں کوئی فونٹ ایڈ کریں گے تو ہمیں جب اپی کے ایڈیٹر میں جائیں گے تو وہاں پہ ہمیں آسانی ہوگی کہ ہمیں یہ جو فائل ہے ہمارے ٹی 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 اف کی وہ ہم آسانی سے وہاں پہ ڈونڈ سکتے ہیں نہیں تو یہ فائل جو ہے وہ جائے گی ڈاؤن لوڈز میں پھر وہاں پہ مشکل ہوگا کیونکہ پہلے سے ہمارے پاس اور بھی فونٹس ہوتے ہیں یا کوئی اور بھی اس طرح کے ڈاؤن لوڈز ہوئے پڑے ہوتے ہیں اس لئے جب ہم یہ فولڈر بنا لیتے ہیں تو پھر ہمیں اس میں دکت نہیں ہوتی کہ ہم جو اپنے فونٹس ہوتے ہیں وہ آسانی سے ایڈ کر سکتے ہیں تو میں چلتا ہوں فائل منیجر پہ وہاں پہ ایک فولڈر کریئٹ کر لیتا ہوں تو آپ نے بھی اس طرح سے فولڈر کریئٹ کر لینا ہے یہاں میں نے یہ میرا فائل منیجر ہے میں اسے اوپن کر رہا ہوں تو یہاں پہ میں نے اس اوپن کر لیا اور اس کے بعد میں جاتا ہوں فون سٹوریج پہ اور یہاں پہ جو ڈاؤٹ ہے کارنر پہ تو اس پہ میں کلک کر دیتا ہوں اور یہاں پہ نیچے لکھا رہا ہے نیو فولڈر ٹھیک ہے نیو فولڈر یہاں پہ میں فولڈر کریئٹ کر لیتا ہوں نیو اردو فونٹ ٹھیک ہے اس نام سے اس کے بعد میں اسے سیو کر دیتا ہوں سیو کرنے کے بعد اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے تو ہاں ہمارے جو فولڈر ہے وہ کریئٹ ہو گیا اس کے بعد میں پھر سے جاتا ہوں اور یہاں بیک اور یہاں پہ جو میں نے ابھی ڈاؤنڈوڈز کیا تھا یہاں پہ ڈاؤنڈوڈز میرے پاس آ رہے تو ڈاؤنڈوڈز پہ آپ نے جانا ہے تو اس کے بعد یہاں پہ میرے پاس اوپر جو لکھا رہا ہے جمیل لوری نستلیک اس پہ آپ نے کلک کر دینا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں ایکسٹریکٹ آل ٹھیک ہے ایکسٹریکٹ یہاں پہ لکھا رہا ہے ایکسٹریکٹ آل تو میں اسے ایکسٹریکٹ کر دیتا ہوں تو یہاں پہ لکھا رہا ہے ایکسٹریکٹ آل ٹھیک ہے تو یہاں پہ لکھا رہا ہے ایکسٹریکٹ آل ٹھیک ہے یہاں پہ تو سکرین پہ بھی نظر آ رہا ہوگا تو آپ نے بھی کیا کرنا ہے اس پہ پریس کر دینا ہے ٹھیک ہے تو جیسے ہی آپ پریس کریں گے اس کے بعد لکھا رہا ہے ایکسٹریکٹ ٹو ڈاؤنلوڈ یعنی کہ جب آپ اسے ایکسٹریکٹ کریں گے تو وہ ڈاؤنلوڈ جو ہمارے پاس فولڈر ہوتا ہے اس ہی میں اس کو ایکسٹریکٹ کر دیگا اگر ہم یہاں پہ نیچے جو لکھا رہا ہے سلیکٹ فولڈر اگر ہم اس پہ کلک کریں تو یہ جو جائے گا تو ہم کہاں پہ ایکسٹریکٹ کرنا ہے ہمیں اس ہی فولڈر میں ایکسٹریکٹ کرنا ہے جس کو اب ہی ہم نے بنائے تھا تو نیو اردو فونڈ کے نام سے تھا یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پہ نیو اردو فونڈ ہے میں اس پہ کلک کر دیتا ہوں اور یہاں پہ ایکسٹریکٹ کر دیتا ہوں اور یہاں پہ ایکسٹریکٹ ٹھیک ہے تو یہاں پہ نیچے میسج بھی آ رہا ہے ایکسٹریکٹ سکسیس فولی اس کے بعد کیا کرنا ہے یہاں پہ اسے اونگی پہ پریس کر دینا ہے اور آپ نے ایک اور فونڈ تو اس کے بعد کیا کرنا ہے آپ نے ایک جو ہے وہ ایپ ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے میں اس ڈسکرپشن سے بھی آپ کو تو اس کے بعد کیا کرنا ہے آپ نے ایک ایپ ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے اپی کے ڈیٹر تو اس کا لنک بھی آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا جس کو آپ ایزیلی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو میں اسے اوپن کر رہا ہوں تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ اپی کے ڈیٹر اپ ہے تو میں اسے اوپن کر رہا ہوں تو یہاں پہ میں نے اسے اوپن کر لیا اور یہاں پہ لکھا آ رہا ہے سیلیکٹ این اپی کے فائل سیلیکٹ اپی کے فرام اپ تو یہاں پہ آپ نے دوسری جو اوپشن ہے اس پہ کلک کرنے اس پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ جو سارے ایپس ہیں وہ شو ہو جائیں گے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ سرچ کر لینا ہے کائن ماسٹر یہاں پہ میں نے کائن ماسٹر کو سرچ کیا اور یہاں پہ فائنڈ پہ آپ نے کلک کر کے اسے سرچ کر لینا ہے یا اگر آپ ویسے یہاں پہ دیکھنا چاہیں تو وہ بھی یہاں سکتا ہے تو یہاں پہ میرے پاس جو ہے وہ کائن مستر آ گیا ہے تو یہاں پہ یہاں پہ کیا لکھا رہا ہے فول ایڈیٹ سیمپل ایڈیٹ ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے یہ سیمپل ایڈیٹ پہ ایک کلک کرنا ہے دوسری اپشن پہ اس پہ ایک کلک کر دینا ہے اور اس کے بعد کیا کرنا ہے آپ نے یہاں پہ یہ جو دوسرا آپشن ہے یہ اسسٹ کا اس پہ ایک کلک کر دینا ہے اسسٹ پہ ایک کلک کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ جو بیون ٹی ٹی اف بیون ڈاٹ ٹی ٹی اف یہ جو ہمارے پاس ہوتے ہیں یہ ٹیکسٹ ہوتے ہیں فونٹ ہوتے ہیں تو اس کے بعد ایک اور ہے کرپسٹر ریگولر ڈاٹ ٹی ٹی اف یہ بھی ایک فونٹ ہے اور اس کے بعد گوڈی ایس ٹی ایم اٹھے لے کہ یہ ڈاٹ ٹی ٹی ایف یہ بھی ایک فونٹ ہے تو یہ جو فونٹ ہے یہ ہمارے کائن مسٹر میں آلریٹی جو ہے وہ پڑے ہوئے ہیں تو ہم ان کے ساتھ ایکچینج کر سکتے ہیں تو نیچے بھی ہوں گے یہ جنکشن ڈاٹ ٹی ٹی ایف ہے اور یہاں پہ میں بیون کے ساتھ اسے ایکچینج کر رہا ہوں تو یہاں پہ میں اس پنگ کا جو آپشن ہے یہاں پہ دیے والا اس پہ ایک کلک کر دینا ہے تو اس پہ جیسے ہی آپ کلک کریں گے تو آپ نے یہاں پہ جو ہے اس پہ کلک کر دینا ہے یہ فولڈر میں ہوتا ہے یہ بیگ جانے آپ نے یہاں سے بھی میں بیگ جا رہا ہوں تو یہاں پہ کیا کرتا ہوں میں اپنے جو فولڈر ہے اس کو یہاں پہ دون لیتا ہوں فولڈر کا نام تھا نیو فونٹ نیو اردو فونٹ تو یہاں پہ میں دیکھ لیتا ہوں نیو اردو فونٹ تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میرے فولڈر کا نام تھا تو یہاں پہ میں اس پہ کلک کر دیتا ہوں اور یہاں پہ جمیل نوری نسلی کشیدہ اس پہ کلک کر دیتا ہوں اور اس پہ پھر سے کلک کر دیتا ہوں اور یہاں پہ پھر سے تو یہاں پہ جو سیو کا اپشن ہے نیچے لکھا رہا ہے اس پہ میں کلک کر دیتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پہ جو سیو لکھا رہا ہے سیو پہ میں نے کلک کیا تو اور یہاں پہ جو ہے اس کی ورکنگ جو ہو رہی ہے یعنی کہ جو جو ہمارے فونٹ ہے یہ اس میں انسٹال ہو رہا ہے تو کچھ دیر بعد یہ جو ہے وہ انسٹال ہو جائے گا اور جہاں پہ جو ہے وہ ورکنگ ہو رہی ہے اس کی آپ نے بالکل پریشان نہیں ہونا تو بہت ایزی ہے بس آپ نے مجھے فالو کرتے رہنا ہے اور اسے ایڈ کر لینا ہے اور اگر آپ کو جو بھی مسئلہ آ رہا ہے تو آپ نے مجھے کمنٹس بوکس میں لازمی بتانا ہے تو یہاں پہ جو ہے وہ ہمارا جو فونٹ ہے وہ انسٹال ہو گیا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سکسیڈ اپی کے سیوڈ ایز سٹوریج ایمولیٹڈ زیرو اپی کے ڈیٹر ٹیم پر جنٹ انڈر سکو سینڈ ڈاٹ اپی کے ٹھیک ہے تو یہاں پہ وہ نیچے لکھا رہا ہے ریمو انسٹال کلوز تو یہاں پہ میں انسٹال پہ کلک کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تو میں نے جیسے انسٹال پہ کلک کیا تو میرے پاس ایک یہاں پہ پھر سی وہ آ گیا تو یہاں پہ اس کا مسئلہ کیا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ اس کینمسٹر کو سب سے پہلے جو ہے وہ ان انسٹال کر لینا ہے میں نے ان ان انسٹال کیا اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اپنے فائل منیجر پہ آنا ہے یہاں پہ کیا کرنا ہے اپنے یہاں پہ جو اپنی فونٹ سٹوریج ہے ہے اس کو اپنے اوپن کر لینا ہے اوپن کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ اپکی ایڈیٹر جو امرے پاس اپ ہے اس کو یہاں پہ ڈونڈ لینا ہے اپکی ایڈیٹر تو یہاں پہ اپکی ایڈیٹر آ رہے ہیں میرے پاس تو یہاں پہ آپ کے پاس بھی آ رہا ہوگا تو یہاں پہ آپ نے اس پہ کلک کر جانا ہے اور یہاں پہ ٹیم پہ اور اس کے بعد یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جن انڈر سکو سائنڈ ڈاٹ اپک اس پہ آپ نے کلک کر جانا ہے اس پہ کلک کرنے کے بعد یہاں سے آپ نے اسے انسٹال کر لینا ہے تو میں نے انسٹال پہ کلک کر دیا ہے تو یہ انسٹالنگ جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے تو یہاں پہ میرے کانمسٹر جو ہے وہ انسٹال ہو چکا ہے یہاں سے میں اسے اہ 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 یہاں سے نو پہ ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں کریئٹ نیو اور یہاں سے سکسٹین ریشن آئین اسی پہ اسی پروجیکٹ کو سلیکھ کر لیتا ہوں اور یہاں سے میں کوئی جس طرح کا بیک گراؤنڈ لے لیتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پہ میں اپنا جو ہے وہ فونڈ ابھی دیکھ لیتا ہوں تو یہاں پہ میں اسے سارس کر لیتا ہوں یہاں پہ امین یہاں پہ غوری اور اس کا صحیح جو تھوڑا سبڑا کر دیتا ہوں اس کے بعد آپ آتے ہیں یہاں پہ فونڈ پہ میں نے کلکیا اور یہاں پہ جو نیچے لاتن لاتن پہ میں نے کلکیا اور یہاں پہ جو اوپر نظر آرہا ہے بیون بیون میں ہم نے انسٹال کیا تھا ٹھیک ہے تو میں اس بیون پہ کلک کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہاں سے یہاں پہ کبھی کٹ کا آپشن ہوتا ہے کبھی ٹک مارکہ تو آؤں یہاں پہ اپنے اسے کٹ کر دینا ہے تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس شو ہے وہ فونڈ جو ہے وہ انسٹال ہو میں بتاستissant ساڈوازم اپنے bump پر ہوتے کے سратا ہے ہماری پر ہور اگر یہ بے آئے لاثم Centre آپ کو فونٹ آپ کو اپنے لاتین سابقی نہیں اس میں بے آئے لتا ہی کر سنا پر ان프�انوں میں اپنے لاتین ماہم دیکھنا ہے ٹھیک تو یہاں پہ بی ون کے ریپسٹر گریٹ ویپس اس کے بعد جنگ شین ہے ٹھیک ہے جہاں پہ آپ کے فونٹ جو ہے وہ ایڈ ہوتے رہیں گے ٹھیک ہے تو اگر آپ کو کوئی اور مسئلہ اوکین ماسٹر کے حوالے سے تو وہ بھی مجھے کمنٹ بوکس میں بتائیں تو تاکہ میں نیکسٹ ویڈیو اس پہ بناوں اور آپ کا جو مسئلہ ہے وہ آل کر لوں تو نیکسٹ ویڈیو کے لئے مجھے اجازت دیں اور اگر آپ نے اور اگر آپ نے ابھی تک میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پ ایکن بھی پریس کر دیں تاکہ آنے والے نئی ویڈیوز کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے اور آپ اسی طرح سے اپنے جو پرابلمز ہیں وہ ان کو آسانی سے عل کر سکتے رہے ہیں ٹھیک ہے تو تینکس فر واشنگ اللہ حافظ